اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اکثر جو نئے فارمر ہیں سم ٹائم پرانے فارمر بھی ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو براہراس ان کے آنے والی جو پیداوار ہوتی ہے ان کو بھی متاثر کرتی ہے اور ان کا جو ٹھیک ٹھاک پیرنٹ فلاک ہوتا ہے وہ بھی ان سے ڈسٹراب ہوتا ہے وہ ہے کیا کہ جب بھی کسی مادہ کو آپ کروس کروائیں تو کوشش کریں اس کو پہلے لازمی چیک کیا کریں اس کو لازمی چیک کریں کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے ایکسٹرنل ڈی وارمنگ انٹرنل ڈی وارمنگ آن ٹائم بروقت ہو چکی ہوئی ہے اس کے ہر انگل سے چیک کریں جیسے کہ میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے پاؤں چیک کر رہا ہوں بلکل چھیک ہے صاف سترے ہیں بہترین ہیں چھیکے جی اس کے نوزی سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کوئی اس کو زکام والی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے کانوں کے اندر میں چیک کرتا ہوں کوئی بھی انیوجول یا اس طرح اس کے بھی اس ٹائپ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ اوورال اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی انیوجول کوئی چیز نہیں ہے جو کہ پھوڑا ٹائپ ہو کوئی انفیکشن ہو پیٹ کے اندر کوئی پھوڑے تو نہیں بنے ہوئے ہیں کسی بھی مادہ کو پہلے آپ نے چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد تسلی کر لیں کہ مادہ میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے اس کے بعد جا کے آپ اس مادہ کو نر کے ساتھ چھوڑ کے کروز کروائیں آج صبح بندے نے مجھے کال کی کہ میں نے مادہ تو کروز کروالی ہے لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے کان تو اندر سے بھرے ہوں ہیں انفیکشن کی وجہ سے تو دیکھیں ایک طرح سے اس ٹائم پہ وہ اگر ایورمیکٹن انجکشن لگاتا ہے تو وہ بھی ریبیڈ کیلئے اچھا نہیں ہے یعنی ریبیڈ کیلئے وہ محفوظ نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی مادہ کو کروائیں تو لازمی پہلے اس کو ڈائیگنوز کریں پروپر صحیح طریقے سے چیک کریں کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے اگر تو اس میں کوئی بیماری نہیں ہے اس کے بعد جا کے اس کو آپ دوبارہ سے ری میٹ کروائیں ٹھیک ہے جی